السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسوله الامین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابه اجمعین اما بعد معزز ومحترم ناظرین وسامعین آج کی اس ملاقات میں انشاءاللہ ہم ایک ایسی دعا کو جانیں گے جو ہم اور آپ کو یاد ہونی چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے ایک نہیں دو نہیں بلکہ ایک پورے خاندان کو اور ایک پوری نسل کو بلکہ کئی نسلوں کو آپ برکت کی دعا دے رہے ہوتے ہیں وہ دعا کیا ہے؟ آپ کسی شادی میں شریک ہوتے ہیں نکاح کا موقع ہوتا ہے یا ولیمے کا دن ہوتا ہے آپ کو دعوت ملتی ہے اور آپ جاتے ہیں ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ گئے ملاقات کیے کھانا کھائے اور چلے آئے ہیں بہت زیادہ تو گلے مل لیے یا بس یوں ہی رسمن دعا دے کر چلے آئے ہیں بہت سارے لوگوں کو یاد ہے دعائیں وہ دیتے بھی ہیں دعا لیکن یہ دعا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ دعا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم دلہا اور دلہن کو دیا کریں وہ دعا کیا ہے؟ سنن ابی دعوت کی حدیث نمبر 2130 صحیح حدیث ہے اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ جب آپ دلہا اور دلہن کو مبارک بات دیں تو اس دعا کے ذریعے دیں بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر کہ اللہ تیرے لیے برکت دے یعنی تجھے برکت دے اور تجھ پر برکت ناصل کرے اور تم دونوں کو خیر اور بھلائی کے ساتھ جمع رکھے باقی رکھے کتنی پیاری دعا ہے دیکھیں کئی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں برباد ہو جاتی ہیں لیکن اگر بہت سارے لوگوں کی دعائیں مل جائیں اس جوڑے کو دلہ اور دلہن کو تو ان کی زندگی سلامت ہو جاتی ہے آپ کی دعا کی وجہ سے ان کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر آپ اس کے لئے برکت کی دعا کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر برکت کے نازل ہونے کی دعا کر رہے ہیں اور اس جوڑے کو یعنی ان دونوں کو خیر اور بھلائی کے کام پر جمع ہونے کی دعا کر رہے ہیں آپ اللہ رب العالمین سے تو ہم اور آپ جب بھی کسی شادی میں شرکت کریں نکاح میں جائیں ولیمے کا موقع ہو تو اس جوڑے کو اپنی دعا میں یاد رکھیں اور اس دعا کے ذریعے انہیں مبارک بات دیں بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بينکما في خیر اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو قرآن و حدیث کی تعليمات پر عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے آمین و صل اللہ علی نبی الكریم ربنا تقبل منا انکانت السمیع العليم والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نمارد تقبل منا reaction شکریہ م разреш